اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے لئے کچھ اور آسان سی اور یوسفل سیونگ ٹپس لے کے ہی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم بینہ پلٹا یوز کیے لیس کو گم طریقے سے کس طرح سے لگائیں گے یہاں پہ میں نے لیس کو گم طریقے سے لگائے اور یہاں پہ میں نے علیدہ سے پٹی یوز نہیں کی اور پٹی کی سیدھی سائٹ اوپر آ رہی ہے مرنہ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر ہم علیدہ سے پٹی یوز نہ کریں جیسے یہاں پہ دیکھیں دامر پہ جب ہم اس کو اٹیج کرتے ہیں لیس کو گم طریقے سے اور ہم شرٹ کے فیبرک کو اس طرح سے الٹا کر کے پلٹ کے لیس کو اس طرح سے لگا دیتے ہیں یہاں پہ لیس تو گم ہو جائے گی لیکن جو نیچے پٹی ہوگی وہ الٹی سائٹ اس کی اوپر آئے گی جو کہ اچھی لکھ پھر نہیں دیتی تو اس مسئلے کو سالٹ کرنے کے لیے میں آپ کو آسان سا میتھوڈ بتاؤں گی دیکھیں اس طرح سے ہم لگاتے ہیں نا اگر علیدہ سے ہم پلٹا یوز نہ کریں تو شرٹ کا جو فیبرک ہوتا ہے وہ یہاں پہ الٹا ہو جائے گا تو یہاں پہ وائٹ میں تو اتنا شو نہیں ہو اور اگر آپ ڈیفرنٹ کلر یوز کریں گے تو پھر دامر پہ اس کی اچھی لکھ نہیں آتی اب یہاں پہ آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ڈیڈنگ تک آپ نے ایکسٹرا فیبرک یہاں پہ لینا ہے اب جہاں پہ آپ نے لیس اٹیچ کرنی ہے وہاں پہ آپ کریس لائن بٹھا لیں یا پھر ویسے ہی مار کر لیں لائن اور اس کے اوپر لیس لگا لیں فیبرک سیدھا ہے اور لیس میں نے الٹی رکھی ہوئی ہے لیس سے نیچے آپ کے پاس ڈیڑھ انچ یا دو انچ تک فیبرک ایکسٹرا ہونا چاہیے فولڈنگ کا مارجن جو آپ چھوڑتے ہیں یہاں پہ لیس کو میں نے ٹیچ کر لی ہے سیدھی سائیڈ پہ میں نے الٹی لیس رکھی ہوئی ہے اب دیکھیں عبوماً کیا ہوتا ہے اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر سلائی لگا کے اس کو دوسرے پہ پلڑ دیتے ہیں لیس تو گھم ہو جائے گی لیکن یہاں پہ کیا ہو کہ جب ڈیفٹرنڈ کلور ہوگا تو دامن پہ اس کی پھر اچھی لک نہیں آتی کیونکہ الٹی سائیڈ آ جاتی ہے پٹی پہ تو یہاں پہ فیشن پٹی بھی سیدھی ہوگی اور لیس بھی گھم طریقے سے اٹیچ ہو جائے گی لیس کو اٹیچ کر لی ہے میں نے اب سمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس فیبرک کو لیس کے اوپر فولڈ کر لینا ہے دیکھیں جہاں پہ لیس کا کنار ہے وہاں تک اس کو فولڈ کر کے آپ اگر بگنر ہیں تو اس کو پریس کر لیں یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کو سلائی نظر آ رہی جس پہ ہم نے لیس کو اٹیچ کیا تھا تو اب اسی سلائی کے اوپر ہم ایک اور سلائی لگا دیں گے لیس درمیان میں آ گئی ہے فیبرک کو ہم نے فولڈ کر لی ہے اور جو سلائی ہمارے پاس آئی تھی لیس کو لگاتے ہوئے اسی کے اوپر ایک اور سلائی لگا دیں گے بلکل سمپل سا میتھڑ ہے بس اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا اگر ڈیفرنٹ کلر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو پٹی ہوگی اس کی بھی سیڈی سائٹ اوپر کو آئے گی پیسے اس کی الٹی سائٹ اوپر آ جاتی ہے اب دیکھیں لیس اندر گم ہوگی ہے اور جو پٹی ہے اس کی سیڈی سائٹ نظر آئے گی باہر کی طرف دیکھیں اس کی سیڈی سائٹ ہے اب وائٹ میں تو اتنا ڈیفرنس نہیں آئے گا لیکن جو ڈیفرنٹ کرو رہا پھر یہاں پہ اس کی اچھی رک نہیں آتی اب اس کے بعد سمپل سکو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور کنارے پہ سلائی لگا لیا پھر ترپائی کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہماری لیس بھی گم ہو گئی ہے اور پٹی کی سیڈی سائٹ باہر کی طرف ہے اگر ہم اس کو دوسرے میتھر سے لگائیں گے تو پٹی کی الٹی سائٹ باہر کی طرف آئے گی جو کہ دامن میں بلکل بھی اچھی لک نہیں دے گی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں آپ کو پائپنگ میں جوڑ لگانا بتاؤں گی اب یہ جو بازار سے پائپنگ ملتی ہے وہ پائپنگ ہے اب یہاں پہ میں نے سب کو جوڑ لگانا ہے اگر سیمپل میتھر سے میں لگاؤں گی تو دیکھیں یہاں پہ جوڑ تو لگ جائے گی لیکن یہاں سے پائپنگ موٹی ہو جائے گی ڈبل فوڈ ہوگی تو اس میں سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے ڈیٹھ دو انچ تک پائپنگ کو اوپن کر لینا ہے اس کو ہم یہاں سے ادھیر لیں گے بزھر گم ڈیٹھ 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 اب یہاں سے آپ نے بانچ تک دوری کو کٹ کر لینا ہے یہاں پہ تقریباً 1 انچ تک میں نے دوری کو کٹ کر لی ہے فیبرک کٹ نہیں کرنا اب یہاں سے 1.5 انچ تک فیبرک کو فولڈ کر لینا ہے اوپر سے یہاں پہ دیکھیں 1.5 انچ میں نے فیبرک کو فولڈ کر لی ہے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ یہ جو اوپر آپ کو فولڈنگ والی فیبرک نہ تر آ رہے اس کو آپ یہاں پہ گلو وغیرہ لگا کے پیسٹ کر لیں آسانی ہوگی اس سے آپ جہاں تک میں نے پائپنگ کو کٹ کے تو اسی کے ساتھ جو نیچے والی دوری ہے اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے فیبرک فولڈ کر کر رکھنے ہیں اوپر والی سائٹ کی پائپنگ کا اور جو نیچے والی پائپنگ ہے اس کے سرے کو دوسری دوری کے سرے تک جوائن کر لینا ہے بلکل ان کیسی کے ساتھ رکھنے ہیں پہلے میں سلائی لگا لوں یہاں تک اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی ہوں اوپر والی سائٹ کو آپ نے فولڈ کرنا ہے اور نیچے والا اس کے اندر وہاں تک ارجیسٹ کرنا ہے جہاں پہ دوری کو میں نے کٹ کیا ہوئے اس کو یہاں سے آپ سیٹ کر لیں تاکہ دوری بلکل ایکول آئے یہاں سے بھی بلکل ایکول ہونا چاہیے اس کا کنارہ اور جس طرح سے سیمپل ہم دوری کو سٹیچ کرتے ہیں پائپنگ کو سٹیچ کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ سٹیچ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں بلکل ایکول ہمارے پاس پائپنگ سٹیچ ہو جگی یہاں پہ آپ چاہے تو سلائی لگا لیں یہاں پہ دیکھیں جوائنٹ کا اتنا آسانی سے پتہ بھی نہیں چلے گا اور صفائی کے ساتھ آپ کو جوائنٹ لگ جائے گا پائپنگ میں یہاں پہ آپ چاہے تو سلائی لگا لیں اب اس کی میں کنارے پہ سلائی لگا کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی صفائی کے ساتھ ڈوری اٹیچ ہوگی اور جوائنٹ اتنا آسانی سے نظر بھی نہیں آئے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے helpful رہے گی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا